تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا کام ہے وہ ریٹن کمینکیشن کے لیے ہے اور آپ سب بچے جانتے ہیں کہ جو ریٹن کمینکیشن ہے یہ اس کا کل ہم نے تھوڑا سا انٹرڈکشن تو کیا تھا لیکن سپوس یہی کرتے ہیں کہ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے طور پر اس کو شروع کر رہے ہیں یہ ہمارا جو چپٹر نمبر فائیو ہے اس وقت اس اکرنڈ لیسٹ میں اس کے اندر چپٹر نمبر فائیو کا یہ ہمارا دوسرا ایسپیکٹ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم جو ہے وہ نون وربل کمینکیشن کو بات مکمل کر چکے ہیں تو اس کا فرس سیکشن ہے یعنی پانچویں کا دوسرا پانچویں چپٹر کا دوسرا سیکشن کا پہلا حصہ ٹھیک ہے جی نون وربل کمینکیشن ہم کر چکے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ جو ریٹن کمینکیشن ہے اس کا فرس پارٹ جو ہے وہ ہے اوبجیکٹیوز آف ریٹن کمینکیشن دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس کے کی ایلیمنٹ آف ریٹن کمینکیشن اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ ہے اس کے فارمز آف ریٹن کمینکیشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اوبجیکٹیوز آف ریٹن کمینکیشن دیکھیں جہاں تک اوبجیکٹیوز آف ریٹن کمینکیشن کا تعلق ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ریڈن کمیونکیشن ہے اس کے اندر ہمیشہ ہمیں کچھ سپیسیفک اوبجیکٹیو اچھیو کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ریڈن کرتے ہیں سپیسیفک اوبجیکٹیو یا سپیسیفک میسیج ہم بھیجنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریڈن کمیونکیشن ہے اس کے اندر تو ہم سپیسیفک میسیج کیوں بھیجتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک مشین مجھے چاہیے آپ سے تو آپ یہ کہیں کہ سر مشین تو مل سکتی ہے آپ کو لگن کال پہ نہیں اس کے لئے آپ مجھے ذرا ریڈن لیٹر ایٹ بے لکھ کے بھیجئے تو لیٹر ایٹ بے لکھ کے کیوں بھیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں لیٹر ایٹ بے نہیں بھیجتا تو کل کو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ میں نے یہ مشین کو آرڈر کیا تھا آپ مشین بھیجتے ہیں میں ریفیوز کر دیتا ہوں ایکسیپٹ کرنے تو اسے ساری ایفرٹ ہی ضائع ہو جائے گی لہذا ایسی صورت میں آپ کہیں گے کہ ریڈن کمیونکیشن جائے وہ بہتر تو لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں ریڈن کمیونکیشن کی ریڈن کمیونکیشن کی جو ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ جی آپ ریڈن کمیونکیشن اس لیے لکھتے ہیں ریڈر کو یاد کرانے کے لیے کہ اگر کوئی پیچیدہ انفرمیشن ہے تو بولنے میں ایک نکتہ جو ہے وہ ادا ہوگا دوسرا نکتہ جائے ان سے نکل جائے گا لہذا ریڈن میں یہ فائدہ ہوگا کہ پوائنٹس ذہنی طور پر لگے گا ہمارے سامنے ہیں تو پریشانی کم ہوگی تو یاد رہیں گے ہمیشہ میتھمیٹکس لکھ کے کیوں کرتے ہیں کیونکہ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یعنی کاؤنٹنگ لکھ کے کیوں کرتے ہیں تو جب ہم کاؤنٹس بھی لکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں پوائنٹس تو پوائنٹس کو سامنے رکھنے کے لیے عمومی طور پر ہم لکھتے ہیں تو کمپلیکس پوائنٹس ہوں گے تو اس کو لکھ لینا پہتر دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کرنا چاہوں آپ بیزی پرسن ہیں بس وقت نہ ہو لیکن اگر یہ ریٹن میسیج ہے تو آپ تک پہنچ جائے گا جب آپ اس وقت ہوگا آپ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آگے بات کرتے ہیں تو انکریج ریٹر تو ریٹین آور میسیج فار ریفرنس ان فیوچر کہ فیوچر میں بھی ریفرنس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پیغام مجود رہے گا یعنی مستقبل میں بھی آپ کے پاس وہ پیغام مجود رہے گا تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکارڈ ریٹین کرنے میں یعنی آڈٹ ٹرائل کی صورت میں جب آڈٹ ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جو ثبوت ہے وہ مجود ہوگا تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیچیدہ پوائنٹ سمجھانا ہو تو ہمیشہ لکھ کر سمجھانا چاہیے کسی شخص کے پاس وقت نہ ہو تو اسے ریٹین میسیج بھیجی جیے جب اس کے پاس ٹائم ہوگا وہ پڑھ لے گا دوسری چیز یہ ہے کہ مستقبل میں بھی اگر ایک چیز کے ریفرنس کی ضرورت پڑے گی تو اورل چیز تو بھول جائے گی یا زبانی کہیں بات تو کہیں مٹ جائے گی لیکن لکھی ہوئی بات کہیں جائے گی نہیں اور جب کبھی آڈٹر آ کے ہم سے اس کا پروف مانگیں گے انوائس مانگیں گے یا ہم سے بیل آف پیمٹ مانگیں گے تو ہم انہیں ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں گے تو یہ ایک تو بات ہی ہوگی اب جہاں تک سوال ہے آپ کے you can say کہ آڈٹ ٹرائل کیا چیز ہے تو آڈٹ ٹرائل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو یہ تھوڑی سی لیگل ٹرم بھی ہے اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم بھی ہے آڈٹ ٹرائل کہ اگر آپ کے پاس انوائس موجود ہے تو وینیور سامون وانٹس ٹو نو کہ ٹرانزیکشنز کب ہوئی تھی تو اس کی اماؤنٹ بھی کلیر ہوگی اس کی ڈیٹ بھی کلیر ہوگی ٹھیک ہے جی اور وہ کس وینڈر کے ساتھ ہوئی تھی اس کا نام بھی موجود ہوگا اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی اور عمومی طور پر اس کے ساتھ جو ہم نے پیمٹ کی ہوتی ہے اس کا نیچر بھی لکھا ہوتا ہے تو پورے کا پورا ثبوت یہ فائدہ ہے آرڈٹ ٹرائل کا یعنی ریٹن کمینیکشن کا یہ ہمیں فائدہ ہے تو اس سیکشن میں میں نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی ریٹن کمینیکشن کے فائدے کیا ہیں اور آرڈٹ ٹرائل کا مطلب کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہمارا آرڈٹ ہوتا ہے اس چیز کا ہماری فانینشل سٹیٹمنٹ کو ری چیک کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس پورا سیکنس آف ایونٹ مل جاتا ہے کہ کب ہم نے یہ پرنٹر چاہیے تھا کس نے ہمیں ریکویسٹ بیجی تھی کس نے اس کو اپروف کیا تھا کب ہم نے ان کو آرڈر بیجا پرنٹر کس نے ریسیو کیا آج کس کی کسٹیڈی میں ہے اور اس کی پیمٹ کن ٹارمز پہ ہوئی چیک کے ذریعے ہوئی یہاں ڈیجیٹل ٹرانسور ہوا کیا ہوا پورا پروف ہمیں مل جاتا ہے تو یہ فائدہ ہے اس کا کیا جی ریٹن کمینکیشن کا یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو اوبجیکٹیو کے حوالے سے تھا کہ مقصد کیا ہے ریٹن کمینکیشن کا وہ آپ کو سمجھ آگیا سمجھ آگیا تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں